معصومیت بھرے پرانے دور میں علماریوں میں اخبارات بھی انگریزی کے بچھائے جاتے تھے کہ ان میں مقدس کتابوں کے حوالے نہیں ہوتے چھوٹی سے چھوٹی کو تاہی پر بھی کوئی نہ کوئی سنا سنایا خواہ فارے آ جاتا تھا زمین پر نمک یا مرچیں گر جاتی تھیں تو ہوش و ہوا سوڑ جاتے تھے کہ قیامت والے دن آنکھوں سے اٹھانا پڑیں گی گدہ گروں کو پورا محلہ جانتا تھا اور گھروں میں ان کے لیے خصوصی طور پر کھلے پیسے رکھے جاتے تھے محلے کا ڈاکٹر ایک ہی سرنج سے ایک دن میں پچاس مریضوں کو ٹیکے لگاتا تھا لیکن مجال ہے کسی کو کوئی انفیکشن ہو جائے یرقان یا شدید سردرد کی صورت میں مولوی صاحب ماتے پر ہاتھ رکھ کر دم کر دیا کرتے تھے اور بندے بھلے چنگے ہو جاتے تھے گھروں میں خط آتے تھے اور جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ ڈاکیے سے خط پڑھواتے تھے ڈاکیا تو گویا گھر کا ایک فرد شمار ہوتا تھا خط لکھ بھی دیتا تھا پڑھ بھی دیتا تھا اور کھانا پانی پی کر سائیکل پر یہ جا اور وہ جا امتحانات کا نتیجہ آنا ہوتا تھا تو نصرم من اللہ و فتحن قریب پڑھ کر گھر سے نکلتے تھے اور خوشی خوشی پاس ہو کر آ جاتے تھے یہ وہ دار تھا جب لوگ کسی کی بات سمجھ کر اوکے نہیں ٹھیک ہے کہا کرتے تھے موت والے گھر میں سب محلے دار سچے دل سے روتے تھے اور خوشی والے گھر میں حقیقی قہقہیں لگاتے تھے ہر ہمسایہ اپنے گھر سے سالن کی پلیٹ ساتھ والوں کو بھیجتا تھا اور ادھر سے بھی پلیٹ خالی نہیں آتی تھی میٹھے کی تین ہی اقسام تھی حلوہ، زردہ چاول اور کھیر آئس کریم دکانوں سے نہیں لکڑی کی بنی ریڑی سے ملتی تھی جو میوزک نہیں بجاتی تھی گلی گلی میں سائیکل کے مکانک موجود تھے جہاں کوئی نہ کوئی محلے دار قمیز کا کونہ مو میں دبائے پمپ سے سائیکل میں ہوا بھرتا نظر آتا تھا نیاز بٹھتی تھی تو سب سے پہلا حق بچوں کا ہوتا تھا دودھ کے پیکٹ اور دکانیں تو بہت بعد میں وجود میں آئیں پہلے تو لوگ بھینسوں کے باڑے سے دودھ لینے جاتے تھے گفتگو ہی گفتگو تھی باتیں ہی باتیں تھی وقت ہی وقت تھا گلیوں میں چار پائیاں بچھی ہوتی تھی محلے کے بابے حقہ پی رہے ہوتے تھے اور پرانے بزرگوں کے واقعات بیان کر رہے ہوتے تھے جن گھروں میں ٹی وی آ چکا تھا انہوں نے اپنے دروازے محلے کے بچوں کے لیے ہمیشہ کھلے رکھے مٹی کے لیپ کی ہوئی چھت کے نیچے چلتا ہوا پنکھا سخت گرمی میں بھی تھنڈی ہوا دیا کرتا اور فریج کے بغیر بھی مٹکے اور سراہیوں کا پانی تھنڈا رہتا تھا پھر اچانک سب کچھ بدل گیا ہم قدیم سے جدید ہو گئے اب بابرچی خانہ سیڑھیوں کے نیچے نہیں ہوتا کھانا بیٹھ کر نہیں پکایا جاتا دسترخان شاید ہی کوئی استعمال کرتا ہو منجن سے ٹوتھ پیس تک کے سفر میں ہم نے ہر چیز بہتر سے بہتر کر لی لیکن پتہ نہیں کیوں اس قدر سہولتوں کے باوجود ہمیں گھر میں ایک ایسا ڈبا ضرور رکھنا پڑتا ہے جس میں ڈپریشن سردرد بلڈ پریشر نیند اور وائٹیمنز کی گولیاں ہر روز موجود ہوتی ہیں ذرا خود کے گھر کے بارے میں یہ ساری باتیں سوچ کر دیکھیں تو آپ کو سب کچھ یقینا نظر آئے گا جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے آخر ایسا کیوں ہے کیوں ہم اپنے بیسک قسم کی زندگی سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں میں آج بھی آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں آپ ساتھ والوں کے دکھ درد بانٹنا شروع کر دو آپ غریبوں کے دکھ میں درد بانٹنا شروع کر دو آپ ساتھ والوں کے ساتھ پیار محبت رکھنا شروع کر دو تھوڑی سی ماضی کی زندگی کو دوبارہ اپنانا شروع کر دو مٹی کے برتن میں کھانا کھانا شروع کر دو دنیا جہاں کی نعمتوں سے دور ہٹ جاؤ اوون اور فریج کو استعمال کرنا شوڑ دو پریشر ککر کو استعمال کرنا چھوڑ دو اپنی زندگی کو سادگی کی طرف لے جاؤ تو آپ کے گھروں میں رکھا ہوا یہ دوائیوں کا ڈبا بھی پہلے کی طرح یہاں سے غائب ہو جائے گا خداون سے دعا ہے کہ دیکھنے والوں کو صحت کاملہ اور آجلہ عطا فرمائے آمین ثم آمین یا رب العالمین